موسیقی یہ ریڈیو زرنبش کی اردو سرویس ہے جنیوہ میں اقوام متحدہ کے یومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر بلوچ نشنل مومنٹ کی طرف سے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اس اتجاجی مظاہرہ کی تفصیلی خبر سارین بلوچ پیش کر رہی ہیں بلوچ نشنل مومنٹ کی جانب سے سوئیزر لینڈ کی شہر جنیوہ میں اقوام متحدہ کی دفتر کے سامنے بروکن شیئر کی قریب اقوام متحدہ کی ہومن رائٹس کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر ایک اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور اقوام متحدہ کی سیکریٹری جنرل کو ایک دستاویزی یادشت پیش کی گئی ہے جس میں بلوچستان میں انسانی حقوق بالخصوص لاپت افراد کے سنگیر انسانی بہران کا اہتہ کیا گیا ہے مظاہرہ سے بینم ڈیسپورا کامیٹی کے آرگنائزر ڈاکٹر نسیم بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بلوچ نشنل مومنٹ تین دہائیوں سے بلوچ قومی آزادی کی جدوجہت میں برسر پیکار ہے یہ پہلی دفعہ بھی نہیں کہ ہم یہاں اکٹے ہوئے ہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ یہاں آ کر اپنی آواز اقوام متحدہ کے اختیارداروں اور عالمی ایوانوں میں پہنچانے کی کوشش کی ہے ورلڈ سندھی کانگریس کے رہنما ڈاکٹر لاکھولوہانا نے بلوچ نشنل مومنٹ کے مظاہر اس خطاب کرتے ہوئے کہا آج یہاں محکوم بلوچ سندھی اور پختون ایک امید لے کر اکھٹے ہوئے ہیں کہ گزشتہ ستر سال سے بلوچ سندھی اور پشتون ایک آگ میں جل رہے ہیں جہاں پاکستان نے بیشمار جنگی جرائم کیے ہیں پاکستان نے ہزاروں معصوموں کا لہو بہایا ہے اور آج تک بہا رہا ہے پاکستان نے نہ صرف بلوچ اور سندھیوں کو غلام بنایا ہے بلکہ اس نے پوری دنیا میں ادم استحکام پیدا کیا ہے ڈاکٹر لاکھولوہانا نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ کیا ہندوستان پاکستان کی دہشتگردی سے محفوظ ہے کیا ایران محفوظ ہے کیا افغانستان محفوظ ہے کیا پوری دنیا پاکستان کی دہشتگردی سے محفوظ ہے تو جواب ہے نہیں لاکھولوہانا کا کہنا تھا کہ بلوچ سندھی اور پختون سرزمین کی آزادی میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اس سے کوئی انکار انٹرنیشنل فرینڈز آف سندھ کے سربراہ سلیم سنائی نے مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور اس کی فوج نے ستر سال سے کشمیر کے ڈرامے پر تجارت کر کے دہشتگردی پالی ہے اور حافظ سعید جیسے پیدا کیے اور پالے ہیں آج سندھ کا میامیٹھو حافظ سعید ہے جو سیول ڈریس میں فوجی جنرل ہے ہم اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ سندھ کے حافظ سعید یعنی میامیٹھو کو گرفتار کر کے اس پر انسان حقوق کی پائے مالی کا مقدمہ چلائے سلیم سنائی نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا کہ ہم سندھی بلوچستان کے آزادی تک اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ ہیں انہوں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری بلوچوں کے ساتھ صدیوں پرانے تاریخی اور فطری رشتے ہیں بلوچستان کے آزادی سندھ کی آزادی سے جڑی ہوئی ہے آج ہم یہاں بلوچ بھائیوں سے اظہار یک جہتی کے لیے اکٹے ہوئے ہیں جن پر انگریزوں کی ناجائز تخلیق پاکستان اپنے قیام کے چند مہینے کے بعد قابض ہے اس قبضے کے دن سے آج تک بلوچ اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں بلوچ بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر یہاں یورپ تک لڑ رہے ہیں بلوچ سٹوڈنٹس ارگنیزیشن کی سابقا چیئر پرسن بانوک کریمہ بلوچ نے منقضہ خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اقوام متحدہ کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلانے کیلئے سال میں دو دفعہ یہاں ضرور جمع ہوتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا اور ہمیں یہاں آ کر انہیں یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑتی مگر ہم سندھی بلوچ پختون اپنے پیاروں کی تصاویر اٹھائے یہاں کھڑے ہیں جن پر سوالیاں نشان ہے کہ وہ کہاں ہیں کریمہ بلوچ نے کہا کہ میں امید کرتی ہوں کہ اقوام متحدہ بلوچوں کی طرح پاکستان کی کسی ٹورچر سیل میں لا پتہ نہیں ہے اقوام متحدہ شاید ہماری آواز سن سکے کیونکہ بلوچستان سندھ اور پشتونستان میں انسانیت کے خلاف جو جنگی جرائم ہو رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہو رہے ہیں اس پر اقوام متحدہ کی خاموشی یقینا سوالیاں نشان ہوگی پی ٹی ایم کے رہنما روفی خان نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج پشتون ہو سندھی ہو یا بلوچ ہم سب ایک ہیں پاکستان کی آرمی ہم پر ظلم اور تشدد کر رہی ہے ہمارے ہزاروں بلوچ نوجوان ہزاروں پشتون نوجوان ہزاروں سندھی نوجوان لا پتہ ہیں آج ہم بلوچوں کے ساتھ یک چیتی کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ پشتون بلوچ اور سندھی کا دشمن ایک ہی ہے اور ہم مل کر اس دشمن کے خلاف لڑیں گے جو لوگ کشمیر میں ہندوستان کے مظالم کی بات کرتے ہیں تو میں انہیں وزیرستان دکھاتا ہوں آج خڑ کمر میں دو مہینے سے کرفیو ہے وہاں لوگوں کو گھروں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے پاکستانی فوج کی دہشتگردی سے ہم سب واقف ہیں پاکستان نازی ہٹلر سے بدترین ظلم کر رہا ہے میں بلوچ بھائی بینوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہے ہم پشتون سندھی اور بلوچوں کا ایک ہی مقصد ہے اور ہم اپنی آزادی تک قربانی دیتے رہیں گے ایک دن ہم اپنی آزادی لے کے رہیں گے مظاہرے کے آخر میں بی این ایم ڈیس پورا کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے کہا کہ آج کا یہ مظاہرہ اقوام متحدہ سے بلوچستان سندھو دیش اور پختونستان میں انسانیت کے خلاف پاکستان کی جنگی جرائمی کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتا ہے